How to transfer crypto Binance Exchange to Trust Wallet آج کی اس ویڈیو میں ہم Binance Exchange سے crypto transfer کرنے کا طریقہ سیکھیں گے Trust Wallet میں بہت ہی easy ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے funds transfer کیے جاتے ہیں Binance Exchange سے Trust Wallet میں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی easy ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے Binance Exchange کی ایپ اپنے موبائل میں اوپن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے Wallets میں جانا ہے Wallets میں جب جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے سپورٹ میں جانا ہے سپورٹ میں جانے کے بعد آپ نے وہ crypto select کرنی ہے جسے آپ نے withdraw کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے Tron Coin کو select کھا لیتا ہوں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے withdrawal button پر جانا ہے withdrawal button پر جائیں گے تو یہاں سے آپ نے send via crypto network کو select کرنا ہے کیونکہ ہم Exchange سے Trust Wallet میں network کا ہی use کریں گے یہاں پر آپ کو deposit address کے دور پڑے گی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے Trust Wallet کو open کرنا ہے میں یہاں سے Trust Wallet open کرتا ہوں اگر یہاں پر آپ کو Tron Coin یا آپ کا جو بھی coin ہے وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ نے یہاں پر جانا ہے اور پہلے اس coin کو یہاں سے enable کرنا ہے enable کرنے کے بعد اب آپ یہاں سے home button پر جائیں اس کے بعد وہ crypto select کریں جس کو آپ deposit کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے اپنے receive button پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس crypto کا جو deposit address ہے یہاں سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد اب آپ دوبارہ Binance Exchange میں جائیں Binance Exchange میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے وہ address paste کرنا ہے deposit address نیچے network دے سکتے ہیں کیونکہ ہم TAC20 کا use کر رہے ہیں اس لئے یہاں پر TAC20 ہے اگر آپ BNB کا use کرتے ہیں تو یہاں پر BNB smart chain ہوتا اس کے علاوہ اگر TAC20 use کرتے ہیں تو یہاں پر Ethereum ہوتا اس لئے یہاں پر same network کو ہی آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد نیچے جو amount ہے یہاں پر maximum amount میں send کرنا چاہتا ہو تو میں maximum کروں گا اس کے بعد withdraw per click کروں گا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی detail آپ کے سامنے آج جگہی ہیں address آپ نے چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے confirm کرنا ہے confirm کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے verification code open ہوگا جیسے کہ google authenticator کا code آپ نے add کرنا ہوگا اس کے بعد email پر ایک code بھیج جائے گا آپ نے وہ بھی add کرنا ہے پہلے میں یہاں پر google authenticator کا جو code ہے وہ یہاں پر میں add کرتا ہوں add کرنے کے بعد یہاں پر submit کریں submit کرنے کے بعد اب آپ نے email پر جو code بھیجا گیا ہے وہ والا code یہاں پر add کرنا ہے میں یہاں پر email والا code بھی type کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں میں submit کروں گا تو یہاں پر جو withdrawal ہوگا وہ processing میں چلے جائے گا view history میں جا کر آپ اس کی جو detail ہے وہ check کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 122 جو TRX تھے وہ آمیں transfer کی ہیں وہ processing میں یہاں پر آپ کے تقریبا 30 second تک کا time لگ سکتا ہے میں یہاں پر اس کو ویڈیو کو post کرتا ہوں جیسے میں یہاں پر page کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا fund transfer ہو چکا ہے یہاں پر میں transfer ریفرج کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو fund وہ ہمارا finance exchange سے transfer ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے کسی بھی cryptocurrency کو finance exchange میں transfer کر سکتے ہیں بس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو network آپ use کر رہے ہیں وہ same network ہی ہونا چاہیے thanks for watching this video